دہلی سلطنت کے بارشاہ سلطان قطب الدین اب شکار کر رہے تھے کہ ان کا چلائے ہوا تھی ایک نوجوان لڑکے کو جا لگا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس کہی ایک گاؤں کے رہنے والے ایک بزرگ کا اکلوتا سہارا تھا قطب الدین اس کی ماں کے پاس گئے اور بتایا کہ ان کے تیر سے غلطی سے ان کے بیٹے کی موت ہو گئی پھر قطب الدین نے خود کو غازی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کا حکم دیا غازی نے عدالت میں اس بزرگ عورت سے کہا جو تم سزا کہو گے وہ اس مجرم کو دی جائے گی تو اس بزرگ عورت نے کہا ایسا بارشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنے ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے اور اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی اور کہا آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے میں اسے معافی دیتی ہوں غازی نے بادشاہ قطب الدین کو بڑی کرتے ہوئے کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا سی بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بزرگ عورت کے حوالے نہ کرتے ہوئے خود ہی سخت سزا دیتا اس پر قطب الدین نے کہا اگر ذرا سی بھی میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا